اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق شیما ہے کسی نے بھی مجھ سے پوچھا اور یہ بڑا کومن سچویشن اور سینیریو ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو آپ کی کمر میں درد ہے یا بیک پہ درد ہے یا سائیڈ میں درد ہے یہ گردوں کی درد ہے یا کڈنی سٹون پین ہے یا جسے رینل کولی کہتے ہیں وہ ہے کہ یہ جو لو بیک پین ہے لو بیک پین مسکلو سکیلیٹل ہوتی ہے سپائن کی وجہ سے تو یہ مسکلو سکیلیٹل درد جو کہ ہڈیوں کی پتھوں کی یا جوڑوں کی ہو سکتی ہے وہ اور جو گردے کی درد ہے اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے لو بیک پین ورسیز رینل کولک یا کڈنی پین کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کبھی کبھی یہ بڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے it's not very easy when doctors کیلئے بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں کبھی ایک بار ہمیں بھی کچھ ٹیسٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن زیادہ کیسیز میں بھی بڑا کرسٹل کلیر ہوتا ہے سب سے پہلے تو درد کی جگہ کی بات کر لیں لوکیشن کی بات کر لیں جو تو لو بیک پین ہے یا مسکلو سکیلیٹل پین ہے وہ بیک میں پیچھے آپ کے بالکل نیچے کر کے ہوگی ہپ سے تھوڑا سا اوپر یہ اس کی لوکیشن ہے جو آپ کی کیڈنی پین ہے یا جو رینل کولک ہے وہ سائیڈ پہ ہوگی یہ آپ کا جو ریب کیج اور ہپ جوائنٹ ہے اس کے درمیان میں یعنی تھوڑی اسی اوپر ہوگی اور یوزیلی میڈل کی بجائے ایک سائیڈ پہ ہوگی رائٹ پہ ہوگی تو رائٹ رینل پین ہم کہیں گے یا رائٹ رینل کولک لیفٹ پہ ہے تو لیفٹ ہے تو یہ جو فلینک ایریا بنتا ہے جہاں پہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ سکتے اس جگہ پہ ہوگی بیٹوین ریب کیج جو آپ کی پسلیاں ہیں اور جو ہپ جوائنٹ ہیں ان دونوں کے درمیان یہ میڈل میں نہیں ہوگی نہیں ہوتی ہو بھی سکتی ہے اور ڈل پین ہوتی ہے کولکی یا شارپ پین نہیں ہوتی جبکہ یہ جو ساتھ والی ہے جو کڈنی سٹون کی پین ہے یا رینل کولک ہے یہ کولکی ہو سکتی ہے شارپ ہو سکتی ہے سویر ہو سکتی ہے اوپیسلی اس کی بھی کیٹاگریز ہیں لیکن موسٹ کیسیز میں یہ سڈنلی شروع ہوگی بڑی شارپ پین ہوگی اور کافی سویر بھی ہو سکتی ہے تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ یہ ریڈیئٹ کہاں پہ کرتی درد اپنی جگہ سے جاتی کہاں پہ جو بیک والی مسکلو سکیلیٹل پین ہے وہ یوشلی ریڈیئٹ یا تو وہی رہتی ہے بیک میں کمر میں یا پھر وہ ریڈیئٹ کرتی ہے لیگ میں ٹانگ میں دونوں سائیڈوں پہ جیسے شیارٹی کا ہوتا ہے نیچے پاؤں تک جا سکتی ہے جبکہ جو رینل کولک ہے جو آپ کی کیڈنی کی پین ہے یا کیڈنی سٹون کی پین ہے وہ آپ کی ریڈیئٹ کرتی ہے اندر والی سائیڈ پہ جو آپ کے تھائیز ہیں ان کے اندر والی سائیڈ پہ یا آپ کے جینیٹیلیا کی سائیڈ پہ یا پشاب والی نالی کی طرف یا پیٹ والی اندر والی سائیڈ پہ ایسے جائے گی جبکہ جو مسکلو سکیلیٹل ہے وہ باہر لیگز کی طرف جائے گی تو یہ تیسرا بہت بڑا ڈیفرنس ہے چوتھا اس میں ڈیفرنس ہی ہو سکتا ہے کہ جو مسکلو سکیلیٹل پین ہے اس کا پوسچر سے تعلق ہو سکتا ہے آپ کے لیٹنے سے اٹھنے سے موومنٹ سے کبھی سونے کے بعد وہ بیک آپ کی زیادہ سٹیف ہو سکتی ہے یا چلنے سے یا ریسٹ کرنے سے اس میں کمیہ زیادتی واقعہ ہو سکتی جو رینل کالک ہے جو کیڈنی سٹون کی پین ہے اس کا موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ ڈیپ پین ہے وہ اندر سے ہے چلنے پھرنے سونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ ساتھ یورینری سمٹمز ہوں یعنی پشاب کی کچھ علامات ہوں جبکہ جو مسکلو سکیلیٹل ہے اس کا پشاب کی علامات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ پانچوں فرق ہے جیسے پشاب میں خون کا آنا کلاوڈی یورن ہو جانا اس میں درد ہونا بار بار پشاب آنا سڈنلی پشاب میں خون یا انفیکشن کا ہو جانا یہ ساری علامات انڈیکیٹ کریں گی جبکہ پین ہو رہی ہے بیک میں یا کمر میں یا سائیڈ پہ یہ کڈنی کی پین ہے یہ کڈنی سٹون کی پین ہے یا رینل کالک ہے ایز اپوز ٹو مسکلو سکیلیٹل پین تو ہم نے پانچ بڑے بڑے ڈیفرینسز ان کے آپس میں کمپیر کی ہیں اس میں لوکیشن اس کی کیا ہے پین کس طرح کی ہے وہ ریڈیئیٹ کہاں پہ کرتی ہیں اور اس میں اسوسیییٹڈ سیمٹم مومنٹ کے ساتھ اسوسیییشن ہے کہ یورینری سیمٹم ہیں تو اس طرح سے آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھر ہمیں بھی یورین کا ٹیس یا کڈنی الٹرا ساؤن یا لوک بیک بیک کا مسکلو سکیلیٹل پین کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی آپ کی جو ہے ڈسک بغیرہ تو پرو لیپس نہیں ہوئی کبھی ایکس رے کروانا پڑتا ہے لمبو سیکرل لیجن کا کبھی ایم رائی کروانا پڑتا ہے اور کڈنی سٹون کے لیے الٹرا سون کروانا پڑتا ہے تو ایون وی ہے تو سٹرگل سام ٹائم کیونکہ دونوں کی ٹریٹمنٹ بہت فرق ہے تو اس میں آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کسی اچھے نیفرالوجس کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو ٹائمیلی گائیڈ کرے کہ یہ گردوں کی ہے کہ گردوں کی نہیں ہے اگر گردوں کی نہیں ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو وہ لو بیگ پین ہو یا مسکلو سکیلٹل پین ہو تینکیو